بھائی انہوں نے جیون والد دیکھئے چھوٹی عمر دے وچ انہوں نے علاہی پیتا گر ارجن دیر جی مارا دے شیدی ہوگی سی سارے جان دے شیدی کیوں ہوئی سی کسنا تتیلو تے بٹھایا گیا انہوں نے کسنا تتا ریتا پایا گیا بہت تصریع دے کے اوستو بعد پھر انہوں نے جنہوں گرکتی دے رہے ہیں انہوں نے پائے بابا بڑھا جی پراتر مریادہ مطاوق بستر لے آئے بستر جلے پان دین لگے تو انہوں نے کہا بابا جی میں نے ہون تو سین کرپان سا میلے پیٹا کرو کرپان پہناؤ بابا بڑھا جی نے کرپان پہناؤ دیکھنے کے جیسا دس سے آسکار نے ہو سکتا کھبے پاس سے جیسا جی پاس سے سارے انہوں نے کہا دوسرے پاس سے ہونے چاہیے دی سی انہوں نے کہا یہ کورپان آ دیا واستو جے یہ ہے کہ ایک لیلہ ہی رچی گئی سی کونہ دو کرپانہ پہنے نہیں آسی دو کرپانہ کہا دیا سی میری اور پیری دے سندسنہ سی کے میری اور پیری کی ہون دیا میری یہ ہون دیا ہے کہ دنیا میں اچھا جیونا اچھے کرم کرنے انہوں میری کندے دنیا چے رہے کے دہاناؤں دی کرت کرنے ونشکنا نام جپنا اور چنگی کرت کرنے ماندھا دی کرت کرنے پھر کسے نکلوں نہ ڈرنا نہ ڈر دینا یہ میری یہ اپنے سولان دے پورے رہنا ترم دے پورے رہنا چنگے کام کرنے یہ او کام کرنے جس دے نال سانو پر مارسے رستے چنگے چل سکیے جس نال اے جیون جڑا ملے سانو پہی پر آپت منوکھتے ہریہ گوون ملن کے اہتری بریہ یہ جیدے نا ساڑا جیون چنگا جیسکے او کام کرنے اس نو کہتنے میری میری دا بہت اور بھی آسر دندین ہے میری دے کہنے کہ راج پاک پھر راج پاک تے آپ پہ آج نا مارکنے من جیتے جگ جیت سارے سنساروں جیتے لندہ جنسا منوں جیتے آئے باقی جیتے نوارے تے بتہرے دیکھے وہاں پرشکہ دے ہیں بڑے بڑے دیکھے جیڑے ہاسیاں دے سر پاڑنے والے شیرانو تلوارنا کال کرنے والے بڑے بڑے جو دے دیکھے بڑے بڑے سکندرہ جو بڑے دیکھے جنو پوکھینی ساری دنیا پتے کرنے آرے سی ہٹرل بڑ گیاں نے جارے جورکنوں بقت پا آتا بابر وانے نے آکے بابر وانے ملائی احمد شاپ دالیا ہو جی بڑے دیکھے پر ایسا کوئی دی دیکھیا جس نے مانو ساتھے ہوئے مانتے کابو پایا ایسا جو دا کوئی دی گرمکھو ایسی ہونا دا باتل کہ ایس مانو سو دن واس تے میری دی تلوار پہرنے آر میری نال اس مانو کابو کرنا ہے اس مانو کابو کر کے گروہ بارے جس دس سے ہوئے کرمانو کر کے پیری دی دچھے جانا پیری او ہندیہ جتھے اقال پر ہوا ہی گروہ دا واس سا ہندہ در دہان آن دی کرت کر کے وانڈ شاک کے پھر نام جاپ کے من او سو سو ستہ دس میں دوار پہنڈا پیری جو پہنڈا جلے پیری جو پہنڈا جلے پیری جو پہنڈا ہے جلے ساتھ چیتے ناندہ او پارپکاری جیب پہنڈا اور پارپکاری جیب جڑا او ساراں شانتی وارسہ دا برطاندہ گروہ ہر جن دیو جی مہارا گروہ ہر گوہنڈ جی مہارا جنے میری پیری جنے دو کر پانہ پہنڈیا اور پھر انہاں نے جو دیاں دا جو دکر آئے ٹاڈی باراں دا رم کیتا تانج جو شاہے اور انہاں نے توس بنوایا جڑا کے جیدے نال گروہ گوہنڈ سنجی مہارا ج کرتن کردے ساڑے ہون بچے توس نہ کرتن کردے بڑا پارپکار کیتے اور ایتھوں تک توسی حران ہوگے کنی وشالت آیا گرمکھو او دنوں مغلان آل اصواب مسلمان راج دیڑے سی سوبے سی انہاں جد اندے پہ سی بڑیاں لڑائیاں لڑیاں ساریاں جتیاں پر کمال دیگا لیا انہیاں لڑائیاں جتے ہوئے ایک انٹ بھی قابو نہیں کیتا کوئی علاقہ نہیں ہے ساڑا ناپلیا جی دینا او دنے پہ سی راج کرنا انہاں آج کئی حلیمی ہویا راج جی ہوگی انہاں تے اگئی راج ہے سی مہاراج ہے سی وہ تے ساری دنیا دے پادشاہ سی انہاں تیریٹری کر فتح کندی کی لوڑ سی مگر انہاں نے انہاں اتے ہمارے کیتے گئے او دنے لڑائی کیتےہ آپ نہیں جت جا کے کیتا واقعی ترمان دیکھو انہاں نے آپ جت جا کے دوسرے جا کیتے مگر تانیبرو ہر جن اہری گو بینجی مہر آئے انہاں تے جت کی آئے کارن آئے انہاں نے مقابلہ کیتا انہاں نے جا کے دوسرے انہاں نہیں ستایا دوسرے انہیں نہیں ظلم کیتا انہاں تھے لڑائیاں جنہاں لڑئیں گیاں انہاں ہوتے جو حملے کارن آئے اور ایسا مقابلہ کیتا اور ایسا مقابلہ کیتا انہوں نے شکست دیتی انہوں نے دند پنے اور نٹھا جتا بڑھ کے اور اس نٹھانتوں بعد بھی کسی علاقے وچہ پناہ راج پاک نہیں بنایا آج گرمکہ باقی تیازکار پڑے جاؤ باقی سوریہ دوسرے دیکھو سب راج پاک سب راج پاک بناندے سی راج پاک دے وچہ پناہ مذہب چلاندے سی سب نے راج پاک کر کے مذہب چلایا پر انہوں نے ایک بہت بڑی مشہال ہے کہنے راج اوہ جہاں کال پر درگاہ دے راج ملے ہویا حلیمی راج جی ہو حلیمی راج سارا سنسار تے ہندہ ہے خالصہ اوہ جہاں سارے سنسار تے راج کرے سارے سنسار تے منہ ہوتے راج کرے تو اڈا جیبن اے ہو جا ہوئے گروہ بڑا بنے کہ تو اڈے وال لوگ کی تکن ترسی اے ہو جا بنی ہے پھر بہت بڑی چاہنے انہیں مشہالتا دستی شریح ہرگو بین صاحب بنایا مارا انہیں نما شہر اور شریح ہرگو بین صاحب جتے سکھانو بسایا او تھی اپنے شردالو بسلمانہ نو بسایا سکھان وہاں سے ترمسالہ جنی گردورہ بنایا مسلمانہ میں تے مسید بھی بنایی کمال دیکھا لیا ہے کہ ایک ترمدہ آگو اپنے ترم لائیتے اپنے سپیاروکار لائیتے بنا رہیا مندر ترمسالہ گردورہ بنا رہا لیا دوسرے ترمانہ میں کندہ پھر توسرے اپنے ترمدہ مطابق کرو پھر ربن اللہ تعالیٰ نے یاد کرو یہ گرنانک نے کہا سی گرنانک نے کہا جے مسلمان ہے چنگا مسلمان بان جے چنگا کازی ہے چنگا کازی بان جے چنگا حاجی ہیں چنگا حاجی بان چنگا ہندو ہیں چنگا ہندو بان جے پندت ہیں پندت چنگا چنگا پندت بان ویشنا چنگا ویشنا بان کمال دیکھا لیا ہے اے ہو جا پھر دیش آج تک کسے نہیں دیتا میں پچھلی طاقت جنہوں ٹورتے گئے امریکہ ایک گورے نے امریک نے کتاب لکھی سکھا ہوتے خاص کروں ان امریکہ جو جہاں سکھ بنے انہوں ہوتے لکھی لکھتا لکھتا اکمال دیکھا لکھتا کہنے دا میں آج تک اے ہو جا ترمہ نہیں دیکھیا اے ہو جا میں دنیا چاہے آج تک ہوئے نہیں اے ہو جا مسال کہ جتے دیکھو سکھ ترمہ دے پروفٹ نے سکھ ترمہ دے بانی نے گروہ تیگ بہادر جیز مسال دن دا ہے سکھ ترمہ دے جیڑا پروفٹ یا آوٹار یا آگوہ گروہ تیگ بہادر وہ دوسرے ترمہ دکھا تر اپنا چیز دے رہی ہے دوسرے ترمہ نو بچان واسطے اپنا چیز دے رہی ہے ہندو ترمہ نو بچان واسطے تلک جنجی وراکھا پرادہ انہوں بچان واسطے اپنا چیز دے رہی ہے اور جسے کو حکومت کندی آر انگ دیو دی کہ تسی کیوں کر رہی ہے اندو تسی تلک جنجی و خ Host Michel اور شاہی دے رہی ہے کہتا تلک جن جو واسطے نہیں آسی سریر دے رہی ہے آسی سیر تلک جن جو واسطے نہیں سیر دے رہی ہے آسہ جلم تکھاتا جلم اٹھال پانوازائی سیز دے رہی ہے کہ انہاں نتانیہ دے ذلم ہو رہی ہے کشمیری گری پندتاں دے ذلم ہو رہی ہے من امید امیدت کی ہے وہاں امید ستا ہے اگر مسلمانہ دفعا بھی انہی پیڈ باندی مسلمانہ دفعا بھی ظلم ہوندن مسلمانہ دفعا بھی تککہ ہوندن اس نے اب جد کرو چیز ندی کہ دیو دیو سال تاکرمکو اے تو سی بچے سکھنا ہے اے مثال سکھنیاں سکھی دی سارا جگہ داندہ ہے کہ سکھ بہت اچھا ادرشوڑا ہے پڑھ دے نہیں سیسری پڑھ کے دنے سکھ دے تے بہت اچھا ادرش ہے بہت اچھا وشال سوچنا ہے بڑا براد مائنڈڈ ہے سکھ تو سی اوہ جے بڑھنا ہے وہ دبائی چیزی جاندے رہے ہیں دبائی دے وچ ایسا سکھاں نے تانگ پائی یا حالانکہ اتھوں دے شیخ جڑے دیں مسلمان نباب شیخ سارے اوہ سکھاں نہیں بڑی عزت کر دیں خاص کر جڑا سکھ جس نے کھلی داری ہوئے کہنے پوراں سردار جی اتھوں دے جڑے راجے نے شیخ نباب جڑا سکھوں دے دیں کھلی داری کہنے پوراں سردار جی دیدی داری کٹی ہوئے کہنے پوراں سردار جی جڑا بھی کچھ نے کہنے چنگا ڈرائیور اس نے نباب نے جہاں شیخ نے رکھ رہے وہ کہنے کہ سانو سکھ چاہیزا پوراں پوراں سردار جی چاہیزا داری بڑا اور سانو دسیا گیا کہ ٹرک ڈرائیوراں نے کہ جو بارڈر کراس کر دیں دوسرے ملک جاندے نے سوارے ٹرک کام دیا ہیں تلاشی ہیں دیکھوں کہ ٹرک لے جاندے کہنے مہاراج اتھے این لائن لگے اندیا پاہ میں پاکستانی ڈرائیور ہوئے پاہ میں عربی ڈرائیور ہوئے پاہ میں مصری ڈرائیور ہوئے پاہ میں افغان ڈرائیور ہوئے سارے اندی لائن لگے تلاشی کر کے کڑے کرو تسیل سے کیونکہ درگ ڈرائیور ہوئے پاہ میں کہتے ہیں جدوں اسی جاندے سی پھر یہ کھلی ہے داری ہم دے سی اوہ مسلمان سپاہی جڑے دباب آن دے شیخان دے سارڈے والد دیکھ رہا ہوں نے کہ صدار جی آرین کھلی داری صدار جی آپ لے جو ٹرک آپ کو ضرورت نہیں لائن میں لانے کے آپ لے جو وہ دوسرے ٹرک والے پوشت ہوں دے سی ہم مصری ہیں ہم عربی ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم اغانی ہیں ہمیں کیوں روکاتے ہیں ان کو صداروں کو کیوں بھی دیا انہوں نے پولیس انہوں نے ایسی سردار دے ٹرک دے جو اتیا ہوئے سردار اے ہو جے کام نہیں کردہ ڈراغٹ ہوئے گا دوسریاں ہو جی بدماء کردے پھر کہنے ایک اپنا باستوے بچ ان دسیاں پک پاکٹیں ہوگی جیب کتری ہوگی سنو بیٹو اے درنا دیکھیا کرو کون آیا کون گیا اے ہو جی ساڑی ماری گا لیا سنیا کرو دہانہ در لائے کرو کنے نے ان دسیاں ایک باس چاہتی ہیں دو سزار بھی آتی ہیں انہوں نے کر کے تو کنے نے بیٹھا تھی کھڑی ہیں داری ہوں اس باس دے بچ جیب کترہ ہوگی پک پاکٹنگ ہوگی کس نے جیب کتر لی ٹراؤنہ پہ آ گیا اے تھا بس آن دے آٹومیٹک دروازے بادنے ہو انہوں نے ڈرائیور نے اسے بیلے دروازے بادنے کر لے اور پولیس ٹیشن دے جا کے سپاہیاں نے دروازے کے اگلے اور دو سپاہی اندر بڑھ کے تلاشی لیانو آستے کنے نے جیب ساڑے کو لائے سانو دیکھا سانو کہنو ساڑا جیوری آ جاؤ ہسی اٹھو کے ہسی کا تلاشی لیان نہیں ہوئی سانو کہنے آپ جلے جاؤ اور دروازہ کھل آیا وہاں سے پولیس والاں نے ہمیں باہر نکل دے آپ جاؤ آپ کی تلاشی نہیں ہوئی باقی مساور کرنے لگے ہم ہم کراچی کے ہیں ہم دنڈی کے ہیں ہم بمبے کے ہیں ہم یہاں کے ہیں فلانا کہنے کہیں کہ ہوں سکھ چوری نہیں کرتا سکھ جیب نہیں گزرتا میں کوئی ایک کریکٹر بناو تس بچیوں ایک کریکٹر بناو گے ایسے لئے اس مسلمان کنٹریچ دبائیچ اینی عزت یا سکھان دی ایتھو صرف بنا کے جاندے نا اتھا جا کے کیس رکھ لاندھا نا بامر شک لاندھا تو کہندہ پاہ بیا کہ تسی رول مارڈل بڑھنا پھر تسی اپی راج کرو گے ایکسسیلنسی دے پڑھو جاؤ چنگی میند کرو انہیں فیصل دیا یہ نا کہ جیڑے تاپ دے پانچ بچے ہونگے تو پڑھنے گے ٹین پلس ٹو چھ انہوں نے مریقہ پہ جاں کرنے اور یونیورسٹری پڑھنے گے چنگی میند کرنے گے چنگی دیکھنے گے گورے اونوال دیکھنے گے چنگی پڑھنے گے چنگی پڑھنے گے انہوں نے پچھے ڈالر 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 انہوں نے کئی کچھ ہوئے گا تو کیا اندہ پاہ بیا گرموکھو اسی اے ہو جا کریکٹر بنایئے تو تیجا پہ جیوان بناو اے جگہ دے بچ آکے تو انہوں بہت کچھ ماراہ بکشش کار رہا توسی دے فائدہ اٹھاؤ شرارتہ نہ کرو پھر تو انہوں کوئی کٹھا نہیں دندگی دے بچ آنوں ماراہ بکشش بکشش دے رہ گی اے آج دے دن اسی اے سکھنا گروہ ہار کو بنجی دے اسی اپنا دیون مانانا واہ گروہ دی کا خالصہ واہ گروہ اے